نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ایک تو خبر یہ ہے کہ نگران کابینہ کے کچھ نام سامنے آ رہے ہیں ذرائع سے کہ جی فلانا شخص وزیر اطلاعات کی کرسی پر بیٹھے گا یہ وزیر داخلہ ہوگا یہ وزیر خارجہ ہوگا میں نام بتا دیتا ہوں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس نگران حکومت کا پہلا توفہ پاکستان کی عوام کے لیے وہ تو پیٹرول کی قیمت میں سترہ روپے پچاس پیسے اضافے کے بعد وہ قیمت چلی گئی ہے جی دو سو نوے روپے پینتالس پیسے پیسے پی اور دوسرا ڈیزل جو ہے اس کی قیمت میں بیس روپے فی لیٹر اضافے کے بعد وہ قیمت چلی گئی ہے دو سو ترانوے روپے چالس پیسے فی لیٹر تو نگران حکومت جب سے آئی ہے اس کا پہلا توفہ آتے ساتھ ہی جو انہوں نے عوام کو دیا اور اس کے اوپر عوام کا جو ریاکشن ہے وہ سب سے پہلے آپ کو دکھا دی موسیقی تو یہ عوام کا ریاکشن ہے عوام سرٹنلی بڑے پریشان ہے کیونکہ سولہ مہینے میں جو پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی تھی اس کو لے کر ہی عوام بہت پریشان تھے اور مہنگائی کی چکی میں پسکے تھے تو آدھے ساتھی نگران سیٹ اپ نے جو پیٹرول کی قیمت میں ہوش روپہ اضافہ کی اور آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت مہنگی ہونے سے دیگر معاملات پر بھی اس کا کس طرح سے فرق پڑتا ہے اثر پڑتا ہے تو عوام کے لیے یقینی طور پر بہت تکلیف دے صورتحال ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نگران حکومت تو جتنی دیر ہے تو ہے اس کے بعد حالات ٹھیک کیسے ہوں گے کیا کوئی انتخابات کے بعد کوئی مستحکم ہوگی سیاسی صورتحال تو پھر انتخابات کے بعد سیچویشن ٹھیک ہو سکتی ہے ہو جائیں اس کے بعد جو حکومت ہے وہ بھی ٹھیک کر سکے گی نہیں کر سکے گی اس کے اوپر بھی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اب جو نگران کا بینہ ہے اس کے حوالے سے جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں وزیر اطلاعات کے طور پر سید محمد علی کا نام سامنے آ رہے ہیں وزارت خارجہ کے طور پر جلیل عباد جلانی صاحب کا نام سامنے آ رہے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ نگران وزیراعظم کے طور پر بھی نام کنسیڈر ہوتا رہا ہے خبروں کی زینت بھی رہا ہے اور وزیر داخلہ کے طور پر سرفراز بکٹی کا نام سامنے آ رہا ہے تو اب یہ لوگ آئیں گے سامنے تو کتنا میٹر کرتا ہے کیا فرق پڑے گا اس پر بھی بات کریں گے اور میاں نواز شریف صاحب سے ایک صحافی نے سوال پوچھا ہے کہ جی آپ پاکستان کب واپس جائیں گے تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ بس جی دعا ہے کہ ہم بھی پاکستان جائیں تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا جواب ہے پاکستان واپسی کے حوالے سے